موسیقی 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 نہیں ملے گا سنرے میں کیا کہہ رہا ہوں دہرادو میں آپ کو french news portal media part has reported that a top official of gassault aviation explained to his staff in may 2017 may 2017 میں اس official نے کہا that the firm's joint venture with anil ambani's reliance group for discharging offsets in the 36 rafale deal was a condition imperative and obligatory to win the deal for 36 rafale aircrafts from india یعنی کہ اگر آپ anil ambani کے ساتھ deal نہیں کریں گے تو آپ پھول جائیے میں آپ کو بتا دوں کہ media part کو باقاعدہ ایک آنترک دستاویس ملا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ Dassault کے deputy chief executive officer لویک سگلن نے یہ بات 14 مائی 2017 17 کو ایک presentation کے دوران کہی تھی اور میں ان کے شبد ایک بار پھر دوران چاہوں گا it was imperative انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس choice نہیں تھی ہمارے پاس چننے کا ادھکار نہیں تھا بھارت سرکار نے ہم پر anil ambani کو تھوپا بھارت سرکار نے ہم پر reliance کو تھوپا اور ہمیں انہیں چننا پڑا یہ فرانسوہ اولا کے شبد تھے کسی اور کے نہیں تھے یہ فرانسوہ اولا کے شبد تھے اور اس وقت کیا ہوا تھا مجھے بتائیے اس وقت یہ ہوا تھا کہ پوری کی پوری بی جے پی خاص کر ارون جیکلی سامنے اُبھر کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ راحل گاندھی جو ہیں وہ سازش رچ رہے ہیں فرانسوہ اولا کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیے جس آدمی کو آپ پپو پپو کہتے ہیں جس ایرون کیجروال کا تم مزاک اڑاتے ہو جس پرشان بھوشن ارون شوری یشون سنہ کو تم کہتے ہو کہ یہ تو بزرگ ہیں جو ہاشیے پر پڑے ہوئے ہیں اب وہ فرانسوہ اولا کے ساتھ سازش رچیں گے نہ صرف فرانسوہ اولا کے ساتھ سازش رچیں گے بکول بیجی پی بلکی وہ ڈسورڈ کے جو ڈیپیٹی ایکزیکٹیو آفیسر ہے لویک سیگلن اس کے ساتھ بھی سازش شرچیں گے مطلب کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سرکار بیجی پی کس طرح سے جنتہ کو مورک بناتی ہے میڈیا کو مورک بناتی ہے اور میڈیا بھی ان سے سیدھے سوال نہیں کرتی یہ اپنے آپ میں کتنی شیئرمندگی کی بات ہے کی میڈیا کا کام ہوتا سرکار کو کٹ گھرے میں رکھنا مگر رفال میں اس پشت ہو رہا ہے کہ یہ سرکار بار بار جھوٹ بول رہی ہے بار بار غلط بیانی کر رہی ہے مگر ہم انہیں کٹ گھرے میں ایک ادھکاری ایک آنترک دستاویز میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ 36 رفال لڑا کو سمجھ ہوتا تب ہی ہوگا اگر آپ ریلائنس کو چنیں گے یہ سب دستاویز اُبھر کر آ رہے ہیں سیدھا فرانس یہ تمام چیزیں اُبھر کر آ رہی جب یہ خبر آئی دوستو کہ کسی بھی نیوز چینل نے اس خبر کو نہیں اٹھایا اتنی بڑی خبر بھارت سرکار کا جھوٹ اور کسی نیوز چینل نے اس خبر کو نہیں اٹھایا بھول جائیے کسی بھی نیوز چینل کو اخباروں میں ٹائمز او انڈیا دیکھئے میرے یہ دیکھئے یہ ٹائمز او انڈیا کا پہلا پنہ دیکھئے آپ کے سامنے ٹائمز او انڈیا کا پہلا پنہ اس میں کل سپریم کورٹ نے جو سرکار سے کہا کہ رفال کے فیصلے میں جو پورا پروسس ہے اس کی آپ جانکاری دیں وہ تو ہے مگر جو میڈیا پارٹ میں جو بات آئی ہے جو سنسنی خیص جانکاری آئی ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے دوستو کوئی جانکاری نہیں ہے یہی نہیں انڈین ایکسپریس انڈین ایکسپریس نے بھی اپنے آٹھوے پنے میں خبر کو چھاپا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے انڈین ایکسپریس نے بھی اپنے آٹھوے پنے میں خبر چھاپی ہے چھوٹی سی خبر ہے اور یہ تین دی دی فرانس یاترہ شروع ہو رہی ہے یعنی کہ انڈین ایکسپریس جن سے ہم امید کرتے ہیں کہ جورنلزم آف کاریج کریں گے وہ بھی اپنے آٹھوے پنے میں اس خبر کو چھپا رہے ہیں میں یہ پہلے پنے میں نہیں ہونی چاہیے تھے کیا کسی نیوز چینل کو اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے تھے اور کل کیا ہو رہا تھا نیوز چینلز میں دوستو کل نیوز چینلز میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا سرکار کو کہ آپ جو ہے پوری جو پروسس ہے رفال کو لے کر وہ آپ ہمیں بند دستا ویز میں مہیا کرائیں یہ بہت بڑی خبر ہے مگر سب ہی نیوز چینلز جو ہیں اسے راہول گاندی کے لئے جھٹکہ مان رہے تھے میں مانتا ہوں کہ سپریم نیوز چینلز جو ہیں اسے راہول گاندی کے لئے جھٹکہ بتا رہے تھے سوال یہ نہیں کہ راہول گاندی صحیح ہے یا غلط ہے سوال یہ کہ کم سے کم ہمیں اپنے پرتی تو اماندار ہونا ہے نا ہمیں اپنے پیشے کے پرتی تو اماندار ہونا ہے یہ کس طرح کی غلط بیانی ہے یہ کس طرح کا جھوٹ ہے یہ کس طرح کا پرپنچ ہے جو تم کر جس وجہ سے ہمیں کرنا پڑا اب بھی کچھ رہ گیا سننے کے لئے مجھے بتائیے کچھ رہ گیا سننے کے لئے روگانا کیا یاد آپ کو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے تو ہمیں بتائیے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے موڈی سرکار سمجھائیے تو رشتہ کیا کہلاتا ہے کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہے کہ انے لمبانی کو آپ ہر جگہ ڈیفنڈ کرتے ہیں روس کے ساتھ بھی جب سمجھوتے آتے ہیں تو وہاں پر بھی انے لمبانی کی بہن جنگی یہ مطروں پر مہربانی کیوں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو واقعی بہت شرنات بات ہے یہ خبر اپنے آپ میں بہت بڑی ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو بلوگ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں کیونکہ یہ دیش کی جنتہ کے ساتھ بشواز کھاتے ہیں جب ان سے خبریں اس طرح سے چھپائی جائیں جائیں جب ان سے مدتے چھپائے جائیں جب مدتے کی گمبیرت اس طرح سے چھپائی جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ بشواز کھاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بشواز کھاتے ہیں یہ آکروش ہم نے تب دیکھا تھا جب انہ کا اندولن چل رہا تھا جب یو پی سرکار پر بھنشتا چار کی آروپ تھے یہ آکروش کے ساتھ میں نے اس وقت آنکر کی تھی مگر آپ یہ آکروش نیوز چینلز پر نہیں دیکھتے ہیں جب رفال کے مددے پر 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 چھپ بیٹھتے ہیں جب ایم جی اکبر جیسے راکش کے مددے پر جس کے خلاف درجنوں مہیلہ پترکار جو ہیں سیکشوال ہارسمنٹ سیکشوال ایسولٹ کا آروپ لگا رہے ہیں اس پر 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 خاموش رہتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ مند کی بات کرتے ہیں کیا مند کی بات پر پر ہوتی ہے آج ان سوالوں کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے مودی جی رفال مدد پر آپ خاموش کیوں ہیں ایم جی اکبر جیسے آدمی جو ہے آپ کی منسٹری میں کیا کر رہا ہے جبکہ تین دنوں سے اس آدمی کی حرکتوں کی باتیں سامنے آرہی ہیں جس طرح سے وہ اسولٹ کر رہا تھا مہیلہ پترکاروں کی کیوں کیوں تو اپنے آپ میں بہت شرمند گی ہے یہ حد ہے اور میں شاہت ہوں کہ یہ مددہ جو زوروں سے اٹھایا جائے اب یہ سپشت ہو گیا ہے مودی سرکار کی چوری پکڑی گئی ہے مودی سرکار جو ہے اب اس مددے پر اسے جواب دینا ہوگا کیونکہ نہ صرف رانسوان ہولاند جو کی پور راشپتی تھی جن کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا گلے مل کے یاد ہے آپ کو نہ صرف وہ بلکہ ترسولڈ کا ایک ادھکاری جس کا نام ہے لوئٹ سگلن وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھارت سرکار کا دباب تھا جس کے چلتے ہمیں یہ کرنا پڑا جس کے چلتے ہمیں آنے لمبانی کو چھن پڑا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابی سار اتنا اگر کیوں ہو رہے ہو دوست یہ جذبہ یہ پیشن جب تمام میڈیا میں نہ ہو تو ان سب کا حصہ بھی میں ہی کر رہا ہوں یعنی ان کے حصے جو ناراض یا مگر اس دیش میں دکھ کی بات یہ ہے بڑے سنسطان بڑے اخبار اور بڑے نیوز چانلز چھوٹی چھوٹی خبرے کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پترکار یا چھوٹے سنسطان بڑی خبرے کر رہے ہیں یاد رکھے گا میرے اس بات میں اس مددے کو یوٹیوب پر شیر کروں گا اپنے چانل پر وہاں اپنی رائے دیجئے ساتھ ہی اس بلوگ کو شیئر کر کے آپ اپنی رائے اوپر دیس نیوز is sponsored by خلم girls junior college لڑکیوں کی تعلیم کا میاری مرکز جہاں بہت ہی اندہ ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے highly trained faculty زیر نگرانی cc mc mpc ypc courses چلائے جا رہے ہیں مکمل انگریزی ماحول اور تعلیم کے علاوہ educational field trips اور awareness programs transport facility کی سہولت کے ساتھ مسلسل چار سال سے لگاتار سو فیصد کامیاب نتائج داخلے جاری ہیں آج ہی تشریف لائیے اپنے لڑکیوں تاروان روڈ نز انس مورل ہی سکول